جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی آج میں سبھی سنگت کے ساتھ اپنا ستسنگ شیئر کرنا چاہتی ہوں میں نے پہلے ایسے کبھی ستسنگ شیئر نہیں کیا لیکن گروہ جی کا عدیش ہوا کہ میں ستسنگ شیئر کروں کیسے وہ میں آپ کو بتاؤں گے اپنے ستسنگ میں پہلے میں آپ کو شروعات سے بتاتی ہوں کہ میں گروہ جی سے جھوڑی کیسے میں یہ تین چار سال شاید پہلے کی بات ہے یا پانچ سال پہلے کی شاید بات ہے میں بہاں رہتی ہوں چیک ریپبلک میں اور انڈیا کبھی کبھی آتی ہوں ویکیشن پہ تو وہاں پہ میرے ماما مامی موسیم سب گھومنے کے لیے آئے تو وہ ایک لگج میں بہت سارا گروہ جی کا سمال ہے ان کے سوروپ، ان کی بوکس، فلاورز، ڈیکوریشن، ان کی گدی، چولا تب میں بلکل نہیں جانتی تھی کہ گروہ جی کون ہے اور یہ سب کیا ہے تو میں نے ان کو بولا کہ یہ لگج میں یہ سب کیا ہے تب انہوں نے بتایا کہ ایسے ایک گروہ جی ہیں جن کو وہ مانتے ہیں اور ساتھ جولائے کو ان کا بیڑے ہے اور وہ بھاری ہیں اس ٹائم پہ تو وہ بھار منائیں گے اس لئے وہ سب کچھ لے کیا ہے تو مجھے تھوڑی حیرانی بھی ہوئی اٹ پٹا بھی لگا مجھے لگا کہ ایسا بھی مطلب کیا کہ پورا لگج بھر کے اور یہ سب اور میں سجھ بتاؤں میں بھگوان کو ہمیشہ سے مانتی ہوں اور سائن جی کو بہت مانتی ہوں بٹ میرا کا ایسا گروہوں میں جلدی سے وشواس نہیں ہوا کہ کئی اس اس کے سی سن لیے کہ لوگ دھوکے دیتے ہیں گروہ تو میرا کبھی اتنا وشواس نہیں تھا کہ ماننا ہے تو بھگوان کو مانو شکتی کو مانو تو ٹھیک ہے بٹ میں نے پوری رسپیکٹ سے ان کی پوجا ہو جا کر کری ساتھ میں سب کچھ اچھا لگا اور وہاں پہ ایک انسیڈنٹ بھی ہوا کہ سب کچھ سب کچھ ڈیکوریٹ ہو گیا تو وہاں پہ فلاور سم کو نہیں ملے تھے مارکٹ میں ایزلی تو سب کچھ پوجا کی تیاری ہوئی تو سب میرے موسموسی سب ایسے بولتے ہیں فلاور کاش مل جاتے نا گرو جی کو روزیز بہت پسند ہے تو اچھا لگتا تو میں نے بولا ایسے اکی فلاور ہی تو ہیں کچھ اور لگا لو آرٹیفیشل لگا لو کوئی اور لگا لو بولتے ہیں نئی 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 روزیز ہوتے تو مزا آتا بھر اب کیا کر سکتے ہیں اور تب ہی بالکنی میں تیز ہوا چلی اور روزیز کے پیٹلز مطلب ایک روم میں ہمارا سچسنگ تھا اور اس کے پیچھے ایک روم تھا بیڈ روم اس کے پیچھے بالکنی تھی وہاں سے پیٹلز اڑ کے گرو جی کے مندر تک آئے جہاں پہ ہم نے سجایا تھا دوسرے روم سے نکل کے دوسرے روم تک آئے تو سب نے بولا دیکھا گرو جی نے آشروات دیا ہے گرو جی نے میں نے بولا یہ سب کیا میجک تھوڑی ہے کیا ایسے ہوگا بالکنی میں کسی کے پودے لگے ہوں گے تیز ہوا چلی تو پتے اڑ کے آگئے ہوں گے اس میں کونسی بڑی بات ہے بھر اس سے میں نے نہیں مانا اور بعد میں ایسی میرے مند میرے سے اسمنجس چل رہا تھا تو میں نے چھک چھت میں چیک کیا آس پاس کسی کے فلیٹ میں کوئی روزیس کے پلانٹ نہیں تھے اور حیرانی کی بات ہے بھر تب بھی مجھے لگا کیوں ٹھیک ہے آیا ہوگا تو اتنا نہیں میں نے کیا پھر میرے محسین نے بولا کہ نہیں نہیں سچ میں ان میں شکتی ہے تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے اتنی شکتی ہے گرو جی میں تو مجھے بچپن سے سائنس کا پرابلم ہے وہ ٹھیک کریں کوئی بھی ڈاکٹرز ابھی تک کرنا ہی پائیں میں نے ہوموپیتک آئے ویدیک سب ٹرائے کر لیا میرا سائنس کا پرابلم ٹھیک نہیں ہوا تو انہوں نے بولا ایسے تھوڑی ہوتا ہے پہلے وشواس کرو اس کے بعد ہوتا ہے ایسے مانگنے سے ہر چیز تھوڑی ملتی ہے تو میں نے بولا وشواس تو میں تب ہی کروں گی جب پورا ہوگا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ اپنے آپ جب صحیح وقت آئے گا تو گرو جی تمہیں اپنے آپ دشاہ دکھائیں گے تو اس کے بعد میرا سائنس سچ میں ٹھیک ہوا بہت بلکل ٹھیک تو ابھی بھی نہیں ہے بہت 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 ہو گیا جس کا مجھے بہت پرابلم ہوتی تھی تو جائے گرو جی اور معافی کہ میں اس تائم آپ کو سمجھ نہیں سکی اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ میں ان کو جاننے لگی پھر مجھے تب بھی اتنا نہیں تھا کیونکہ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے پھر سال دو سال بعد میں انڈیا آئی تب میں نے سب کو بولا کہ آپ گرو جی گرو جی یہ کرتے ہو ان کے سسنگ کرتے ہو تو مجھے بھی ان کے ایک بڑے مندر لے کے جاؤ بولا ہاں ہم اس دن چلیں گے اس دن چلیں گے پر شاید میری قسمت میں نہیں تھا اور ٹلتا رہا کبھی میں بیزی تھی کبھی میرے رشتے دار بھی سب بیزی تھے یا وہ جا چکے تھے اس لیے نہیں گئے یا اس دن بائی چانس ایسا دن آ جاتا تھا جس دن مندر کھلا نہیں ہوتا تھا تو پھر لاسٹے ہو گیا مطلب نیکس ٹے میری فلائٹ تھی تو میں نے بولا آج میں کھالی ہوں اور میں خود جاتی ہوں تو بولا آج میں جاؤ آج آخری دن ہے کل کو کوئی پرابلم ہو گئی صبح صبح تمہاری فلائٹ ہے میں نے بولا کوئی بات نہیں واپس تو آنے ہی ہے رات کو تب مجھے پتا چلا کہ یہ مندی تو شام کو چھے بجے کھلتا ہے تو میں نے ٹھیک ہے میں چھے بجے پہنچ جاؤں گی تاکہ میں جلد سے جلد گھر واپس آ سکوں کیونکہ گریٹر نوائڈا سے ڈلی کا سفر ہی دو ڈائے گھنٹا ہے اور وہاں سے بھاٹی وائنز اندر تک جانا جہاں پہ ان کا بڑے مندر ہے فتحپور سے آگے جا کے وہاں پہ ایک ڈڈ گھنٹا اور لگ جاتا ہے بھیڑ ہوتی ہے تو ٹرافک میں کافی ٹائم لگ جائے گا میں پوری کوشش کروں گی کہ دوپیر کو نکل جاؤں اور چھے بجے پہنچ جاؤں اب چھے ساڑے چھے میں وہاں پہنچ گئی اب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں جا کے فون بند کرا دیا جائے گا میں نے فون بند کر دیا چھے پرشاد دیا پھر ایک لائن اٹھائی پھر آگے بٹھایا پھر ایک مطحہ ٹے کام نے کہیں پہ ان کی سمادھی پہ پھر آگے لائن جلی پھر لائن بڑھتی رہی بڑھتی رہی رات کے شاید آٹھ نو بج گئے ہوں گے ٹائم میرے پاس گھڑی تھا نہیں بٹ آئیڈیا سے نو بج گئے ہوں گے بہت اندھیرہ ہو گیا تھا تو میں نے انہیں بولا کہ یہ لائن تو ختم ہی مندر ہے کہاں اور میں مطحہ ٹیک لوں کہہ رہے ہیں یہ مطحہ ٹاپ دیکھ چکے ہیں یہی ان کا مندر ہے ان کی سمادھی ہے تو ملہا اچھا ٹھیک ہے میں نہیں جانتی تھی تو آپ مجھے پلیز ایکزٹ کا راستہ بتا دیں کیونکہ میں بہت دور سے آئی ہوں اور میں اکیلی مجھے میٹرو میں جانا ہے بس اس میں جانا ہے تو رات کے آٹھ نو بچ چکے ہوں گے اور میرے کو تین چار گھنٹے پہنچنے میں لگیں گے اور وہ سیف نہیں ہے ایریہ تو انہوں نے بولا نہیں 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 آپ اتنی دور سے آئے ہو تو گروہ جی کے درشن بھی کیے ہیں تو آپ خالی پیٹ نہیں جائیں گے لنگر کھا کے جائیں گے تو میں نے بولا نہیں نہیں لنگر میں تو ایک دو گھنٹہ لگ جائے گا لائن میں تو انہوں نے بولا نہیں نہیں ہم آپ کے لیے الگ سے لگوائیں گے جبکہ دیکھو وہ کبھی کسی کے لیے لائن نہیں توڑتے بٹ انہوں کو کوئی من میں پتا نہیں کیا گروہ جی نے ڈالا انہوں نے سپیشلی میرے لیے سیوک نے کہا دوسروں کو دوسرے سیوک کو جو لنگر دے رہے تھے کہ ان کو ابھی کی ابھی ایک پلیٹ میں لنگر پرشاد دیں اور بہار چھوڑ کے آئے تو میں وہاں گئی بہار چھوڑا انہوں نے وہاں سے مجھے پہلے وہ آٹو رکشہ لیا کرا وہاں سے میٹرو گئی وہاں بھار نکل کے آٹو میں جب میں نے فون کھولا تو میں نے دیکھا کافی میسٹ کول آ چکی تھی میرے فیملی میمبرز کی بھائی کی سب کی تو میسٹ کول میں نے جب کول بیک کیا تو انہوں نے بولا کہ تو کہاں پر ہے میں نے بولا میں راستے میں ہوں میٹرو پکڑنے جا رہی ہوں تو انہوں نے بولا کہ ابھی ابھی ماما کا فون آیا ہے کہ وہ دلی ہیں اور اسی جگہ ہے چھترپور کے آس پاس تو وہ تیر کو گھر لے آئیں گے گاڑی میں تو دیکھو گرو جی نے اپنے آپ میرے لئے راستہ بنایا سبیدھا بنائی جس چیز کے لئے پرشانت انہوں نے اپنے آپ مجھے سلامتی سے گھر پہنچایا میں نے میٹرو پکڑی اُتری اور وہیں پہ مجھے نیچے اُترتے ہی میرے ماما مل گئے جو مجھے گھر تک لے آئے تو جائے گرو جی آپ اپنے آپ ہی جب چاہتے ہو سنگت کو تب بلانا چاہتے ہو جب چاہتے ہو آپ ان سے ملنا ان کو بلس کرنا آپ تب کرتے ہو جائے گرو جی اس کے بعد باقی ستسنگ میں نے پوزہ میں شیئر کیا ہے ایکچولی میرا ستسنگ جو ہے بیچ میں کٹ گیا تھا ویڈیو تو یہ ویڈیو میں نے گھر پہ ابھی ریکارڈ کیا ہے تھوڑا سا اور باقی کا ستسنگ میں نے جو ستسنگ میں ریکارڈ کیا تھا کل وہ آگے کنٹینیو ہوگا جائے گرو جی شکر آرہ ایک میں شکر آرہ بہت بتاؤں گی جو جس جو میرا دل کے گردیو سے جیرون نے مجھے ہممت دی کہ میں ستسنگ گرو جی گرو جی شیئر گرو جی گرو جی تھوڑا کھر کھر سا دو سا ہوگا گرو جی کو مانی مانی شنور گرو جی اس کے بار میں چھوڑے دیت پہلے کی بات کچھ مہینے کی بات ہے میں جب باہر رہی گتی تو میں نے 3 4 5 بندے لگا گرو جی کا بجا کری ستسنگ اپنے گرمی اکیلے کیونکہ وہ بہت ہی کمزور اور نازک ہے جو بچے چار سال میں کرتے ہیں مجھ کے ساتھ سال میں کرتا ہے اور بہت ڈڑکا ہے کوئی بھی نہیں چیز کرنے سے تو مجھے بہت لگتا تھا کہ میں اپنا دیش چھوڑ کے اکیلے ہاں پیٹی ہوں صرف اس وجہ سے کچھ بہت بہت لگتا تھا تو میں روزتی تھی کہ گرو جی اس کو کچھ کرو اس کو شکتی دو چھوڑا انٹیلیجید کرو یہ تو تین چار پانچ شکتے ہوئے ایسی کرتے گرتے تو ایک لڑکی تھی جو انیا سے وہاں اس گھنٹری میں آئی تھی اور یو یو پر گوگل پر گرو جی کے بھاکت ڈھونڈ رہی جہاں میں تو اس کو کہیں سے پتا چلا کہ یہاں پہ ایک فیمیلی ہے جو گرو جی کو ماندی ہے تو اس نے پتا لگا کہ ہمارے گھر آئی اور بولی کہ آپ بھی بھی پوزا کرو تو مجھے پھلائے کرو کیونکہ یہاں کوئی نہیں مرکتا گرو جی کو خلال ٹھیک ہے تو وہ ایک اگر ہوگا آئی اس کے پاک بھی اگر شکر ہوگئی تو میرا اس لگ گرو جی مجھے بات چیت ہو کی نمیز پاتی تھی اس کا بھی نمیز سپیشلی فون آیا یہ بولنے کے لئے کہ گرو جی مجھے آدیش دے رہے ہیں آپ کو ایک میسیج دوں میں سپنے میں گرو جی کا میسیج آیا لیکن مجھے لگا آپ اتنا نہیں مانتے گرو جی کو میں نے بلا نہیں نہیں میں مانتے ہوں بتاؤ گرو جی کا آدیش ہے اس لئے میں دینا چاہتی ہوں باکی آپ مالو اے لیں اگر اس نے بولا بڑے مندر مجھے سپنے بڑے مندر دکھے اور بڑے مندر میں گرو جی سچ کے لئے ملتے سچ میرے گرو جی نے رو میرے میرے سچ گرو بہت صور پھر اگر میرے رو میرے آہ مل سچ میرا کیس چل رہا 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 کیونکہ میرا گرو تو میرا بیٹا کیونکہ میرا دیورس ہو گیا تھا میں کیلی ریتی جی تو تھوڑا پیسے کی بھی تنگی ہو گئی تھی ایک بھن سے سیلری ایک یانے لگ گئی اور بھر بھی گیا رینٹ پہ آگئی تو وہاں پہ بہت پرشان پیسے ہوں گی لیے آلوڑی پرشان تھی اوپر سے بھاتے جو رینٹ پہ جو کے اردے ہیں جو اولار ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ کا رینٹ سے ایڈوانس لیتے ہیں ایڈوانس لیتے ہیں تو سیکیورٹی ملی نہیں مجھے ریترن کر رہے تھا بہت ٹائم ہو گیا تھا اور مجھے وہاں کے لائل وہاں پہ انگلیش بھی نہیں چلتی ہے اندی بھی نہیں چلتی ہے تو وہاں کے لائل مجھے اتنی اچھی آتی نہیں پیس گزارے لائکہ کیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کروں لائر وہاں پہ بھر مہنگیا ہے وہ ایک گھنٹے کے لگا لگا وہاں پہ بھر مہنگیا ہے تو میری امت نہیں تھی کیا کروں گا پیسے بھی چاہیے تھے تو میں نے امت کر کے کیس گاو دیا اور گوگر کی میری مینجر نے مجھے ہیلپ کری آفیس میں ایک ایسا لائل دنے گی جو فری میں انجیو چلا کے ہو تو وہاں سے کئی سے فری انجیو کی لائل ملیا انہوں نے بولا کہ ہم آپ کا کیس لڑیں گے اور اگر آپ جیتے تو کچھ ہسامنے دیتے تو انہوں نے میرا کیس لڑا دو تھی چار تاریخ آئی ہوا تاریخیں بھی جینتی چاچر میرے بعد ہی تاریخ ملتی ہے تو تیسری تاریخ کے بعد لائل نے بولا کہ آپ دوسرا لائل کر لو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی جیتنے کی امید تو انہوں نے بولا آپ ایک اور ڈیٹ پڑھئی ہے اس ڈیٹ میں اگر کچھ نہیں ہوتا تو آپ چھوڑ دینا کیس پوٹ کر دینا اور جو آخری جب کیس تھا تو ممی نے مجھے بولا کہ تم گروہ نے سورو لے کے جانا اور من منوں میں سے مبتی کرتے رہنا جو تیس جنہوں جیت ہوگی اور میں گروہ جی میں مشواس کرنے لگائی کہ کجا بھی کرتی تھی بڑھ مجھے ایسا نہیں تھا کہ میں انہیں فوٹو رکھوں گی تو ہو جائے گا میں ایسے کروں اتنا مشواس نہیں تھا کہ ایسے مہتی بہتی کچھ نہیں ہوتا ہے کہ فوٹو رکھوں گی تو ہو جائے گا لیکن میں فوٹو لے کے گئی اور چلتا رہا چلتا رہا اور جب میں نے گروہ جی کو فوٹو نکالی اور ایسے دیکھنے لگی تو اتنے میں ہی لائے نے کچھ چیک میں کہا اور وہاں ٹرانسلیٹر بیٹھا تھا جو ہجے انگلیش میں بتا رہا تھا تو جیسی اس نے کوئی لائن بولی تو جج نے منہ کر دیا کہ ان کو مد بتانا انگلیش میں کیا بولا اس نے میں نے بولا اس نے کیا بولا بولا بتاؤ مجھے تب ہی تو میں آنسر دوں گی تو انہوں نے نہیں آپ کو نہیں بتا تھا بار میں میرے میرے مینجر نے بتایا کہ جج نے اس لائر کو ڈاکٹا کیونکہ لائر نے یہ شب یوز کیے کہ آپ ایسے گر میں رہ رہ رہے ہو آپ کو پیسے ملنے نہیں چاہیے آپ نے بچے کو اس نے گندے گر میں پالتے ہو اس کو فرورش کیا دیتے ہو ایسے شب یوز کیے اسی تائم جج نے اس کو روکتا اور بولا میں کہ اس لڑکی کے حال میں دے دیو پیوکی چار دن سے تم لوگ یہی بھیس کے جا رہے ہو کہ ایسے ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے ایسے پیسے پیسے ملنا چاہیے یا نہیں اور تم نے اس سے سیکیورٹی لیسے تمہیں دینی پڑے گی تو اسی تائم میں کہ اس جیت گئی اور گرو جی کی پرپاسے انہوں نے آٹھ گونہ مجھے جاڑا پیسا دلوایا کہ جو بھی کیونکہ اس لڑکی کا ایک سال بیسٹ ہوا ہے تو اس کو آپ آٹھ گونہ پیسے جاڑا دو گے اور جو لویارٹی فیس ہے وہ بھی آپ دو گے اور جو کوڑ کا کچھا ہوئا ہے اس میں فائن گا رو پر ہوگے تو جائے گرو جی شکرہ گرو جی چھوٹی بات ہے جس سے مجھے گرو جی پہ بشواہ گرو جی کا شکرہ ہے اس کے بعد سے میرے کو بھی بڑکت بھی بڑکت ہے تو بس گرو جی اپنا ہاتھ سب کیسی بنائے رہے تھے ہمارے پریمار کو ہمش رکھیں اور جو بھی سنگتی آجوں ان سب کو بلس کریں پریمار کو اپنا ہاتھ